نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں آج میں آپ کو اس عظیم ہستی کے بارے میں بتاؤں گا جس عظیم ہستی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا زمین اور آسمان کو بنایا اس چاند سورج کو بنایا ستانوں کو بنایا اس زمین میں موجود درخت کو بنایا ہم انسانوں کو بنایا وہ ان سب کی وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ رستالانہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رستالانہ تھا عرب ایک ایسا ملک تھا جہاں کے لوگ بہادر تھے مگر بہت ظالم و جابر تھے وہاں پر عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا محتاجوں اور یتیموں کا حق چھین لیا جاتا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ بوتوں کو پوٹے تھے اللہ کو خدا نہ مانتے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے جو بوت ہوتے تھے ان کو خدا سمجھے بیٹھے تھے لیکن جب عرب میں ظلم بھر گیا اور امن باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا آپ کو ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دنیا میں امن پھیلا دیا اور دنیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا جس میں رہتی دنیا تک امن و اسلام کا پیغام اور پوری دنیا کے لئے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے وہ زندگی گزارتے تھے ہم لوگ ویسے زندگی گزارے اور ہم لوگ اپنے عمل سے اپنے اللہ کی بندگی کریں عدل و انصاف کریں امن و سلامتی کریں انسانیت شرافت سچائی یہ سب ہم لوگ قرآن ہی سے سیکھ سکتے ہیں اور اچھائی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نبوت بکشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رسطلانہ تھے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رسطلانہ آپ پر ایمان لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رسطلانہ آپ پر ایمان لائی اور اس ساری دنیا میں موجود لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے خود اپنے آپ کو بھی قرآن مجید سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو نیک اور واضح سمجھتا ہے جو اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ میں رسول کی اطاعت کرے جزاک اللہ